ہائی گائز میں ہوں آپ کے دوست اور ہوسٹ کبیر جیہاں جناب بگ بہو شہدہ منو پنجابی بنے گھر کے نیک اپتان ایجاج اور رو بی نامہ ہوئی تقرار جناب جیہاں جناب ریالیٹی سو بگ بہو شہدہ منو چھے نے چیلنجز کے ساتھ سو کے سروات ہو چکی ہے اب تک سو میں راکی ساونت کو ملا کر باقی چیلنجز نے انٹری لے لی ہے منگلوار کے سو میں ان چیلنجز ہوئے آنے کے بعد پہلا کیپٹنسی کا ٹاسک ہوا جو کہ کافی زیادہ مجدار رہا وہیں ایک دن کے راجہ بن راہ الماجن نے بھی سوی کو پرکا اور پھر سرو ہوا کیپٹنسی کا ٹاسک جناب جی ہاں جناب ارسی خان نے کچن کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے کسمیرہ سا کو بلایا لیکن کسمیرہ نے یہاں کہہ دیا کہ وہ ارسی کے کہنے پر کام نہیں کریں گی پھر کسمیرہ کچن میں آتی ہیں ان کے آتے ہی ارسی نے کہا کہ کسمیرہ کا کہنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا اور پھر دونوں میں بحیث سرو ہو گئی حالانکہ بار میں کسمیرہ نے ارسی سے اپنے بات کرنے کے لہجے کے لیے معافی مانگی اور دونوں کے بیج معاملہ نپڑ گیا اس کپٹنسی ٹاسک میں بگ باس ایک دن کے راجہ بنے راہ الماجن کو کپٹن چننے کا موقع دیتے ہیں انہیں کپٹن کی چین دی جاتی ہے اور اب یہ چین آگے پاس ہوتا ہے ہر راؤنڈ کے ساتھ کپٹن کا چین حاصل کرنے والا نیا کپٹن چنا جاتا ہے اس کے بعد سبھی راہل کو اپنا ترک دیتے ہیں اور کپٹن بنانے کو کہتے ہیں منو پنجابی کہتے ہیں کہ وہ اپنے سیجن میں کبھی کپٹن نہیں بنے تو اس بار انہیں کپٹن بننے کا موقع دیا جائے ایجاج بھی اپنا ترک رکھتے ہیں کہ انہوں نے کپٹنسی کے دوران بہت اچھے سے اپنا کام کیا ہے راہل اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور ایجاج کو کپٹن بناتے ہیں کپٹن کی چین ملنے کے بعد ایجاج دوسرے بجر پر منو پنجابی کو کپٹن چنتے ہیں اگلے بجر کے ساتھ ہی منو ارسی کو کپٹن کا چین دے دیتے ہیں ارسی چین آکے بڑھاتے ہوئے دوبارہ ایجاج کو کپٹن بنا دیتی ہے ایجاج دوبارہ ارسی کو کپٹن کی چین دیتے ہیں اور آخری راؤنڈ میں ارسی منو کو کپٹن بنا دیتی ہے اب ایجاج کہتے ہیں کہ روبینا عبینا اور جیسمن کپٹن بننے کی کوششی نہیں کر رہے ہیں تب روبینا ایجاج کے سامنے اپنا پکس وقتی ہے روبینا کہتی ہے کہ ایجاج نے یہاں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسے کپٹن بنائیں گے اس معاملے میں وہ بہت کلیر ہیں تو انہوں نے کنونسنگ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس پر ایجاج کہتے ہیں کہ روبینا نے انہیں غلط سمجھا دونوں کے بھی اسی بات کو لے کر بہنس ہو جاتی ہے کپٹن کا چناؤں ہونے کے بعد وکار جسمین سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت بہت اکیلی لگ رہی ہیں اس پر جسمین ایموشنال ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آلی کے جانے کے بعد انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ آگے کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس دن میں اسے باہر جانے سے روک سکتی تھی تو کہیں نہ کہیں بگ باس میں ڈراما تو سٹارٹ ہو چکا ہے اور ایجاج اور روبینا میں لگاتار تقرار بڑھ رہی ہے تو آپ کی کیا ہے روای کامل باکس میں آپ بتا سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور ایسے لیٹس خبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے جائیں جائے بھارت